بجٹ آ رہا ہے جہاں پورے دیش کی نگاہیں ویت منتری نرملا سیتار امن پر ہیں تو وہ لداخ کے لوگ بھی بہت سے امیدیں لگائی ہوئے ہیں زیادہ باتچیت کے لیے میرے ساتھ ہیں لداخ کے ممبر کارلیمنٹ حنیفہ جان صاحب جس طریقے سے بجٹ رہا ہے پانچ ہزار نو سوٹھاون کروڑ پچھلی بار جب انترم بجٹ آیا ابوری بجٹ آیا اس میں بھی یہی رکھا گیا کیا کہیں گے کہ کتنی امیدیں ہیں اور لداخ کی کیا ضرورت ہے اور جب ریاستی جمہو کشمیر سے الگ ہوئی تو وہاں پہ خصوصاً میں سمجھتا ہوں ہیٹس اور ایڈوکیشن سیکٹر میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور خصوصاً ہائر ایڈوکیشن اور وہاں پہ میں پچھلے کچھ دن پہلے میں فائنانٹ مینسٹر صاحبہ سے بھی ملی تھی ان کی سامنے میں نرداخ کا میں نحولات ان کی سامنے رکھی تھی وہاں پہ جو خاص کر میڈیکل کالیج اور انجینئرنگ کالیج اور اس کے علاوہ بھی جو نرسنگ کالیج ڈگری کالیج کا مسئلہ ہے تو ایکسپیکٹیشن کافی ہے ہمیں امید ہے کہ پچھلے سال سے بھی جو ہے بجٹ جو ہے وہ اس کو بڑھایا جائے گا لیکن ایک چیز اس میں یہ ہے کہ میں نے فائنانٹ مینسٹر صاحبہ کے ساتھ نہیں رکھا تھا جو بھی بجٹ لداخ کو دیا جاتا ہے وہ ابھی وہاں پہ اس کا زیادہ حصہ جو بیوروکیٹ کے طرف سے ان کے ان کی حساب سے خرچہ وہاں پہ بجٹ وہاں پہ یہ خرچہ کیا جاتا ہے جبکہ وہاں پہ دو ہل کانسل ہیں جہاں عوام کی چنے ہوئی نمائندے وہاں پہ ہیں اور لداخ جو ہے وہ کانچونسی وائس اور یوٹی وائس اس دیج کا سب سے بڑا جو ہے علاقہ ہے تو کیا آپ مانتے ہیں کہ جو ہل ڈولپمنٹ کانسل ہیں ان کا بجٹ وہ پریابت نہیں ہے یا پوری طریقے سے اس کو کام نہیں کر پا رہے ہیں ان کا بجٹ میں بڑا الوکیشن بڑا بہت بڑا اضافہ چاہیے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو بھی بجٹ وہاں پہ دیا جاتا ہے وہ ہل کانسل کے حساب سے وہاں پہ خرچ ہونا چاہیے کیونکہ گراؤنڈ لیویل پہ ان کو کام کرنا ہے اور گراؤنڈ لیویل پہ ان کو پتا ہے اور ان کے چنے ہوئے نمائندے وہاں کے کانسل کے جو کانشنسیز ہیں دور دراز علاقے فارفلان ایریاز میں وہاں پہ لوگ بستے ہیں گاؤں بستے ہیں وہاں کے علاقے کے حساب سے ایریاز کے حساب سے ان کو معلوم ہے کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے آپ میں ایک مثال دیتا ہوں اپنا یہ جی جی ایم کا سکیم کو ہی لے لی جائے پورا دیش کے حساب سے یہاں پہ ایک سکیم لانچ ہوتی ہے اور یہاں پہ جو ڈاؤن یہاں کی حساب سے وہ سکیم بنتی ہے تو جا کے ہمالین ڈریز میں خصوصاً لڈاغ جیسے ایریا میں اس کو ایمپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہوتی ہے آج جی جی ایم کا جو سکیم ہے وہ ابھی اس کا آخری حساب میں ہے آگر سپٹمبر تک اس کا آخری حتم ہو رہی ہے لیکن وہاں پہ جی جی سکیم بنایا ہے لیکن وہاں پہ جو اس کا سورس ہے جو پانی کا سورس ہوتے ہیں جو پرانے وہاں پہ جو چشموں سے جو سورس لائے کرتے تھے اور ابھی لائے ہیں گلوبلنگ واربنگ کی وجہ سے وہاں پہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ایسے سورس جو ہے وہ بند ہو رہا ہے تو آگے ان کے لئے کیا کرنا ہے جہاں پہ یہ سورس کا مال ہے ابھی پانچ ہزار نو سو اٹھاون کروڑ روپے رکھے گئے ہیں کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ پورے ہیں یا اس میں کتنا اضافی کی ضرورت ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو ہیلتھ اور ایڈوکیشن سیکٹر میں اور خصوصاً یہ اربن اس میں کیونکہ لے اور کرگل میں لے کا ٹاؤن ہے اور کرگل کا کرگل رسٹک کا ٹاؤن ہے وہاں پہ بہت کچھ ابھی شروعات ہی ہے وہاں پہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ایکسپنشن ابھی ٹاؤن کا ہو رہا ہے اس سال ابھی اور ایریاز جو ہے وہ ٹاؤن کے اندر لیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اربن ڈیولیمنٹ میں وہاں پہ اچھا خاصا وہاں پہ پیسہ رکھنے کی ضرورت ہے ہیلتھ سیکٹر ایڈوکیشن سیکٹر میں وہاں پہ ایسے بہت سارے ایسے سیکٹر ہیں جہاں پہ ضرورت ہے کہ وہاں پہ فنڈ جو ہے وہ اچھا خاصا وہ جو ہے فنڈز رکھنے کی ضرورت ہے تو ہمیں امید ہے اور فائننس مسٹر صاحبہ کے سامنے میں نے یہ سارے چیزیں جو ہے پچھلے بار رکھی ہے تو مجھے توقع ہے ان سے کی یہ بجھر جو ہے لڈاک کے لئے اچھا بجھر ہوگی خود شکریہ بات کرنے کے لئے خورم شہزاد نیوز ایٹین گلے